موضوع الدرس فی احوال الجن و اسلام الجن سورة الجن تفصیل ابن قصیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِكَ كِدَدًا وَأَنَّا زَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا ذَهْكًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَبًا وَأَنْ لَوِسْتَقَامُوا أَلَى التَّحِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَكًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِذَاً ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعْدًا اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو صورت الجن ہم نے پڑھی ہے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں جو ہم نے پہلے بھی خلاصہ سبق میں عرض کی تھی کہ جننات کا وجود جو ہے وہ حق ہے فلاسفہ اور کچھ فرقے انکار کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے انسان مخلوق ہیں اللہ کے فرشتے مخلوق ہیں اسی طرح جن بھی مخلوق ہیں اور یہ بھی منصوص ہے کہ اللہ نے جن سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جن سے ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور اللہ نے شیعاتین یعنی جن اصل تو جن ہے ان میں جو متمرد ہیں پھر وہ شیعاتین کہلاتے ہیں اصل جن ہیں جننات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا یہ ایک مسلم بات دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انسانوں میں مسلمان ہیں کافر ہیں اسی طرح جننات میں مسلمان بھی ہیں کافر ہیں اسی طرح جننات میں علماء بھی ہیں محدثین بھی ہیں فقہاں بھی ہیں صحابی بھی ہیں طابع بھی ہیں اولیاء اللہ بھی ہیں اور یہ بھی محقق بات ہے کہ قیامت میں جیسے اللہ انسان جو مومن ہیں جنت دیں گے جننات کو بھی جنت دیں گے اور جو مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں انسان ہیں جن ان کو جہنم دیں گے یہ محقق بات تیسرا مسئلہ جو محقق ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے باقائلہ ملاقات ہے اور سات دفعہ جنات جو ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام لائے اپنے قضایہ لائے اختلافات اپنے لائے تو حضور سے ان کی ملاقات سامت البتہ جو صورت ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں جو واقعہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی جنت آئے قرآن سنا ایمان لے آئے چلے گئے لیکن حضور کو خبر نہیں اللہ نے خبر دی اور یہ واقعہ جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ نخلہ کا واقعہ ہے تائف اور مکہ کے درمیان میں اور بعض علماء فرماتے ہیں سو کے اوقات سے لیکن پھر بھی وہ مقام وہی ہے نخلہ کا جہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے آپ قرآن شریف تلاوت فرما رہے تھے جنت آدھ گدرِ سنا اور ایمان لے اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ محقق بات ہے کہ جن کو یاد رکھو جن کیوں کہتے ہیں انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں انسان کو انسان بھی کہتے ہیں بشر بھی کہتے ہیں انی خالکن بشرا قل انرا انا بشر مثلکم قل سبحان ربی حل کنتو الا بشر الرسول تو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا اللہ نے جو چہرہ ہے جو بدن ہے وہ کھلا ہوا ہے وہ ظاہر ہے اور تمام مغلوقات میں سب سے احسن طریقے پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا لیکن جنوں کو جنے سے لیے کہتے ہیں جن جو چھپے ہوتے ہیں ندر نہیں آتے ہیں ان کے بدن پہ بال ہوتے ہیں اتنے بال ہوتے ہیں کہ ان میں ان کا اصل جو ہے وہ چھپ جاتا ہے اس لیے ان کو جن کہا جیسے جنہ علیہ اللیل جب رات آگئی وہ اندھیرہ چھا گیا تو اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے اچھا پھر جنات جو ہیں یاد رکھو ان میں بھی توالد ہے تناسل ہے یعنی ان میں بھی شادی ہوتی ہے اولادیں ان کی ہوتی ہیں اچھا ان میں بھی اولاد اچھی بھی ہوتی ہے اولاد بری بھی ہوتی ہیں تو یہ ایک مخلوق ہے اور اس کی ایک حقیقت اور یہ بات بھی یاد رکھنے مسلم بات ہے کہ حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے نبی ہیں اسی طرح جنات کے لیے بھی حضور کی نبوت انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی حضور پا کی نبوت جیسے گھرے کے لیے ہے کالے کے لیے ہے سرخ کے لیے ہے آمر کے لیے ہے اسرت کے لیے ہے اور سارے عالم کے لیے ہیں پہلے انبیاء کی نبوت جو ہے وہ ایک قوم میں ہوتی تھی حضرت مسلم حضرت حود علیہ السلام آئے تو قوم آدھ کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں حضرت صالح علیہ السلام آئے قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم قبط اور اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں لیکن یہ پہلی اور آخری نبوت و رسالت ہے میں نے مدر کی جو تمام عالم کے لیے ہیں اور پھر قیامت تک کے لیے ہیں کہ لا نبی عبادہو ولا رسول عبادہو آپ کے بعد اب نہ نبی ہوگا نہ رسول ہوگا اور نہ محیائے گی نہ کتاب اتریں عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہ تابع ہوں گے حضرت محمد مرسفہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں دماغ میں اچھی طرح رکھ لیں اب سورت کو سمجھے فرمایا قُل اوحیہ علیہ انہو صلافہ نفرم من الجن اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اپنے صلافہ کو فرما دیجئے بتا دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے خبر دیا ہے کہ کچھ جن گزرے جن ہونے اللہ کا قرآن سنا فقالو انہا سمئنا قرآنا عجبا اردس مقام بے ویس صرفنا ایلیک نفرم من الجن يستمعون القرآن فلما هذروه قالوا وانستوه فلما قد يبلو الى قومهم منذرین قالوا یا قومنا انہا سمعنا کتابا ننزل من بعد موسا مصدقا لما بین یدی ویہدی الالحق و الى طریق مستقیم اللہ فرماتے ہیں کہ جن ہون کی جماعت جب گدری اور انہوں نے قرآن سنا تو آپ اس میں کہنے لگے فلما هذروه جب وہاں پہنچی قالوا انسے تو خاموش ہو جاؤ تو یاد رکھو کہ قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے لیکن سننا جو ہے وہ واجب ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو قرآن آپ تلاوت کریں سنت ہے سواب ہے عجب ہے لیکن اگر قرآن کوئی تلاوت کر رہا ہے تو پھر سننا واجب ہے فَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوهُ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے جب تمہاری آباز تمہیں پہنچے تو تم چھپ رہو خاموش رہو اور پوری توجہ سے اللہ کے قرآن کو سنو اب جن ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں چھپ رہو بالکل چھپ رہو تو اسی لیے یہ حکم قرآن ہے کہ جب ان قرآن پڑھا جائے خاموش اس میں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ بھی متفق ہیں کہ جن نمازوں میں امام قرآن زور سے پڑھ رہا ہے جہر سے پڑھ رہا ہے تو اب سننا واجب وہاں آپ بات نہیں پڑھ سکیں اس میں تو امام احمد بن حمبر بھی جہری نمازوں میں ان کا بھی یہی فتوہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ البتہ جو صدی نمازیں ہیں ظہر ہے اثر ہے اگر اس میں فاتحہ پڑھے تو مستحب ہے وہ بھی فرض نہیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بہرحال تو قرآن کا فلسمہ ہی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش اور پھر پوری توجہ سے قرآن سنا جاؤ صرف خاموش نہیں عدب کا تقاضی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اتنے عدب سے بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے کہ ہم ہی نہیں یہ دوڑ جائیں گے اتنا عدب ہوتا ہے اسی لیے وہ جو مقام پانا دھانا وہ پا گئے اور اسی درہ جن لوگوں نے بھی محدثین کا علماء کا مجتہدین کا فقہا کا عدب کیا ہے وہی کامیاب بے عدب کبھی کامیاب کیا بے عدب محروم شدد فضل رب وہ اللہ کے فضل سے محروم جن لوگوں نے اپنے اساتیدہ کا عدب کیا ہے وہی کامیاب تو اس لیے یہ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو جن ہیں لیکن کہتی ہے ہم نے ایسا قرآن سنا ہے قرآن عجبہ ایک ایسا قرآن ہے کہ ایسا قرآن ہم نے کبھی سنائی نہیں کہ ایسی فساد ایسی بلاغت ایسی سلاست اور اس کے اندر اور پھر بات بھی سوچنے والی ہے نا لیکن اب یہاں قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ امہ حرمین ہیں کاری ہیں علماء ہیں تو خود بھی رونے لگ جاتے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں جب پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو جس پہ قرآن اترا ہے اور پھر مکہ اور مدینہ کی جافضہ آبادیا ہوں اور قرآن پڑھنے والا نبی پاک ہوں تو پھر اس وقت جو لوگ فش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن سنا ہے اس لئے انہیں فرن کا کہ اِنَّا سَمِئِنَا قُرْآنًا اَجَبَا جو سیدھی رستے کی ہدایت کرتے ہیں اور فرمائے ہم تو قرآن پڑھ کے ایمان لے آئے وَلَنْ نُشِرِكَ بِرَبِّنَا آدھا اور ہم کبھی اپنے رب کا اب شریک نہیں بنائے گی ہم شرک نہیں کریں گے دیکھیں ایمان لائے اور ایک منٹ میں کائے پلٹ گئے یہ ہے نا ایمان ہمارے ایمان کو تو صدیوں گزر گئیں بابا مسلمان دادا مسلمان فرد دادا مسلمان لیکن ہمیں ابھی تک نماز بھی نہیں آتا ہمارے مسلمان ہونے میں صدیوں گزر گئی ہیں ہمیں ابھی تک عمرہ کرنا بھی نہیں آتا ہماری مسلمان ہونے میں نصریں بیٹ گئی ہیں ابھی ہمیں صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا دیکھو کمال دیکھو نا قرآن ایمان لائے اور پہلی پہلی بات جو سمجھی وہ یہ تھی کہ بھی اصل مسئلہ توحید ہے فورن سمجھے اسی لیے قرآن کھول کے دیکھیں کہ جب جادوگروں کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا تو جادوگر فورن سجدے میں گر گئے سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے اور یہ موجدہ ہے اس لیے علماء کہتے ہیں یاد رکھو علم علم ہوتا چاہے وہ انگریری کا علم ہو چاہے سریانی کا ہو عبرانی کا ہو جادو کا ہو علم علم ہے اس کا فیدہ ضرور اثر ہوتا ہے اب وہ جادو کرتے ہیں ان کو جادو کا علم تھا وہ سمجھ گئے کہ یہ کیسا جادو ہے کہ لکڑی ڈالو اور ہمارے سارے سام نگل کے پھر لکڑی بن جائے انگریری جادو نہیں ارسیبت وعلقی السارت ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی وحارون دیکھو اللہ نے کیسے اکل دی کیسا فاہم ہے کہ ہم صرف رب موسی نہیں مقابلہ تو موسی نے اسلام سے ہو رہا تھا لیکن حارون بھی تو نبی ہے نا اس لیے انہیں کہا رب موسی وحارون ہم موسی اور حارون کے رب پر ایمان لائے ہیں فیرون اکڑ گیا اور بڑا دھمکایا کر گا لَا سَلِّبَنَّكُمْ لَا سَلِّبَنَكُمْ اس کو تو ہم بسکوٹ کھلاتے ہیں ساتھ سُلاتے ہیں تو یہ تو گندے شندے نہیں اس زمانے میں کتے گندے ہوں گے تو ایک ہمارے لطیفہ ہے کہ ایک ہمارے ملک کا کوئی ہندوستان کا کوئی گویہ گانے والا حج پہ آیا حج پہ آیا دو ہم مانے میں اونٹو کے سفر ہوتے تھے مدینہ منورہ جا رہے تھے ہراستے میں کسی منزل پہ اس نے قیام کیا تو کوئی عرب بدو جو تھا وہ گا رہا تھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں اچھا اس لئے اللہ کے نبی نے گانہ بجانہ حرام کیا یہ بسورہ گارہ آئے میرا گارہ سنتے تو حرام نہ کرتے اس لئے حرام کیا کہ ان کو گانے ہی نہیں آتا اس کو سلطان کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو تو راگنی کا اور راگ کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی راگنیاں ہوتی ہیں کتنے راگ ہوتے ہیں اور کون سے راگ پہ گانے کا کون سا وقت ہے یہ اس لئے اللہ کے نبی نے حرام کر دی اگر میرے جیسے گویئے کا گانہ سنتے تو حلال کر دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہماری سوچیے ہیں اور وہاں دیکھو جن ہیں جو انسان سے کروڑ درجہ کم تر ہیں لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں وَإِنَّوْ تَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا وَبُلَندُ بَرْتَرْ عَظْمَتُ وَالَا ہمارا رب ہے مَتْتَغَدَ صَاحِبَتًا وَلَا وَلَدًا فوراً یہود انسانہ کا بھی رد کیا کہ اس نے نہ بیٹا بنایا ہے نہ بیوی بنائی ہے وہ بیوی سے بھی پاک ہے اولاد سے بھی پاک ہے یہ یہودی بھی جھوٹے ہیں نصرانی بھی جھوٹے ہیں یعنی ایمان لے اور دیکھو کیسے ایمان ان کے دلوں میں گھر کر گیا اللہ سے دعا کرے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اللہم بلغنا رمضانك ما بلغتنا شعبان اللہم ارضکنا القیام والسیام اللہم ارضکنا سمرات لیلت القدر برحمتك يا حنان يا منان اللہ سے دعا بھی کریں اور ابھی سے نیت بھی کر لیں کہ ہم نے رمضان صحیح مانے میں اس کا استقبال کرنا ہے ابھی سے فیصل کم نیت المومن خیر من عمل ہی کہ ایم مومن کی جو نیت ہے نا اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی اور جب آپ کسی خیر کے کام کی نیت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے ثواب ابھی سے دکھنا شروع کر دو اس لیت نیت تو کر لی ہے نا کہ روضہ رکھنا ہے صحیح مانے میں روضہ افطار بھی حلال سے اور سہور بھی حلال سے حرام قطع نہ ہو سوکی روٹی کا ٹکڑا ہو ایک حجور ہو لیکن حلال اچھا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا ہم لوگوں پر جب ہم حرم میں افطار کرتے ہیں نظر کعبے پہ ہو پانی زمزم کا ہو اور خجور مدینے کی ہو اور خالص حلال جو بندے لے آئے ہیں ہمارے لیے تو حلال ہے نا اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے اس کے پیسے کیسے تھے لیکن ہمارے لیے جب لے آئے ہیں تو ہمارے لیے تو حرام نہیں ہے نا تو اس لیے کتنی بڑی خوش بختی ہے خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی اور کم از کم کم از کم ربضان المبارک میں ہر بندہ میرا ہر ساتھی ہر سننے والا تین قرآن کے ختم کریں ہر دس دن میں قرآن ختم کریں اولہو رحمتن پہلے دس دن جو ہے وہ رحمت کا حصہ اوسطہو مغفرتن دوسرے دس دن جو ہے وہ بخشش کا دمانہ وآخرہو عطق من النار اور آخری دس دن جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں تو آج ہی نیت کر لو کہ ہم نے کم از کم تین قرآن جو ہیں ہر حال میں ختم کر لے اور ایک قرآن جو ہے ہم نے ترابی میں سننا ہے یہ تو ہم نے خود پڑھنا ہے نا آپ حیران نہ ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں رزانہ ایک ختم پڑھتے تھے روز ایک ختم قرآن کا کیا لوگ تھے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے حضرت الشیخ نے بھی لکھا ہے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کہ میں نے اپنی دادیوں کو اور اپنی والدہ کو قرآن سنایا اسرار پر تو میں نے ایک ہی رات میں کھڑے ہو کر پہلی رکعات میں نے کی پندرہ پارے پڑھ کے اور دوسری رکعات میں قرآن ختم کر لیا اور ساری کا وقت ہوا پورا قرآن ایک رات میں اور کھڑے کھڑے اچھا پیچھے ساری بوڑیاں دادیاں مائیں نانیاں سب کھڑی ہیں تو اب میں دل میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا انشاءاللہ آج کے بعد گھر دادی کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے قرآن سناو آج انہوں کو کافی ہے انشاءاللہ تو جب میں نے سلام پھر رہا تو میں نے کہا ذکریہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے بڑا تم نے تیر ماہ اتنا تو میری روز کی منظر ہے جن کی مائیں ایسی تھی بیٹے بھی شیخ الحدیث بنے جن کی مائیں ایسی تھی تو بیٹے بھی حضرت مدی پیدا ہوئے اور دعا کم میں حضرت مدی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ حضرت عرشد مدنی اور اسد مدنی کی والدہ فوت ہو گئی اللہ ان کے مفرد فرمائے اللہ ان کے درجات ملند فرمائے اور جو بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بناے حضرت بڑے بڑے علماء گدرے ہیں علماء دے بند ہوں علماء اہل حدیث ہوں علماء ندوہ ہوں علماء سہارمپور ہوں علماء کاندہلا ہوں اسی طرح علماء پاکستان ہوں علماء بنگلہ دیش ہوں میں نے خود ہی انہیں دیکھا ہے بنگلہ دیش میں جو آٹھ ہزاری مدرسہ ہے ان کے جو محتمے میں شیخ احمد میرا خیالیں ان کی عمر نوے سال سے دیاتا ہے اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ آٹھ ہزار طالب العلم ہے دھئی ہزار طالب العلم صرف دعوی حدیث میں ہوتا ہے اچھا نوے سال سے عمر دیادا ہے اچھا سارا دن پڑھاتے ہیں سارے رات پڑھاتے ہیں پتہ نہیں سوتے کس وقت ہیں ہم تو جب گئے حضرت ہم سے پہنے مسجد میں بیٹھے تھے اور در شروع تھا ہم تھک جاتے تھے ہم جا کے سو جاتے ہیں لیکن حضرت بیٹھے جلسہ رات کو دو بجے ختم ہوا تو میں نے دوسرا دیوں کو پابند کیا خدا کے لئے مجھے اٹھانے پر بھی فجر کی نبات رہ چلی جائے حضرت تحجد پڑھے کتنا عمر ہے تو اصل وجہ کیا ہے کیا تھی یاد رکھو کہ جب اللہ سے امان سے کہے آپ کو بادشاہ اگر بلا لے اور آپ سے باتیں کبھی شروع کریں آپ کا دل بھرے گا آپ کہیں گے یاد اور بھی موقع بھی لے بیٹھنے کا در اور بھی موقع بھی لے اور بھی تو جب بادشاہوں کے بادشاہ سے قرآن پڑھ کے کلام کر رہے ہو تو وہاں کیسے دل بھر سکتا ہے لیکن شیطان بھی ایسا دلیل ہے کہ اگر فلم پہ بیٹھے ہو نہ دی ہمارے بزرگ جو چار نمبر ہیں ایک والے ہیں ان کی بھی پلک نہیں جی پکتی مجال ہے پلک قرآن پڑھیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ اس لیے آج سے نیت کر لو کہ اپنے قرآن ختم کرنے ہیں احرحال میں کب ہے اور یاد مسئلہ کیا ہے تین پارے روز کے پڑھ دینا کیا مسئلہ ہے اچھا حافظ تو ایک آدھے گھنٹے میں پڑھ دیتا ہے اچھا جو حافظ نہیں ہے گھنٹہ لگ جائے گا دو گھنٹے لگ جائے گا تو دو گھنٹے بھی رمضان میں تم قرآن کے لیے نہیں لگا سکتے ہو اچھا پھر یک دم نہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد ایک پڑھنے زہر کی نماز کے بعد ایک پڑھنے اثر کے بعد ایک پڑھنے اور جتنی تمہاری مشکلات ہیں افطار کے وقت سے پانچ دس منٹ پہلے دعا شروع کر دیا کرو اور افطار کے وقت میں جو دعا ہو اس کا فرمان محمد مصطفیٰ ہے کہ وہ دعا منظور ہوتی ہے یعنی یوں سمجھ لو کہ ایسے مہینے میں ہم نے اپنے سارے کام اللہ میاں سے کرانے ہیں پھر یوں سمجھ لو کہ ہماری جو تمناعے ہیں اولاد کی ہیں شادی کی ہیں بچوں کی شادیاں ہیں مسائل ہیں کردے ہیں مشکلات ہیں بس سوچ لو اسی بھی یہ عرب کامیاب ہیں آپ دیکھیں گے رمضان میں جتنا شوق سے عرب عبادت کرتا ہے ہم اس کا دسوہ حصہ بھی نہیں کرسکے حج چھوڑ دیں گے لیکن رمضان میں ضرور ہے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ مجھے یاد ہے فرماتے تھے مکی صاحب اب تو میں نے اللہ میاں سے دعا کرنی شروع کر دی ہے کہ اللہ میاں بڑا ہو گیا کمزور ہو گیا ضعیف ہو گیا میرا حاج رہ جائے تو رہ جائے لیکن رمضان سے مجھے محروم نہ کرنا ہر مین شریف تو یہ ایک رحمت کی گھڑی آیا دیکھو یہ جن ہے تم تو انسان ہو تمہیں آج تک قرآن سمجھ نہیں آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ لا الہ الا حیل قیم لا تا خدوست قبروں پر سجدے بھی کر رہے ہو قبروں پر منتے بھی دے رہے ہو چرہاوے بھی چرہا رہے ہو انگوٹے بھی چوم رہے ہو آج تک تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے جن تو پہلی پہلی دفعہ سن کے سمجھ گئے وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ حَبِّنَا مَتَّقَدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ صَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَتَا کہ لگے ہم میں سے جو بے وقوف ہیں اللہ تبارک و تعالی پہ جوٹ بولتے تھے اللہ تعالی کی شان میں غلط باتیں کہتے تھے وَأَنَّا لَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان ہو یا جن اللہ پر بھی بھی جوٹ بولے گا اب ہم نے قرآن سنا ہمیں پتہ رکھا کہ لوگ اللہ پر بھی جوٹ بولتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَأُوْزُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَطَى کہ تمہارے بس انسان جو ہے وہ جنوں کی پناہ پکڑتے ہیں تو جب جنوں کی پناہ پکڑتے ہیں تو وہ اور زیادہ ظلم اور جوز میں پڑھ گئے وَأَنَّهُمْ ذَنُّكَ مَا ذَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَ صَلَّهُ أَحَدًا اور ان کا بھی یہی گمانے ہیں جیسے تم سمجھتے ہوگی اب اللہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجیں گے اور اس کے بعد انسان ہے وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءً اب جب ہم آسمان کے قریب جاتے ہیں فَوَجَدْنَا مُلِعَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُحْبَا اب تو وہاں ہر طرف پہرا ہے اور ہمارے لیے انگارے ہیں جو بھی جن جاتا ہے سننے کے لیے انگارے برستے ہیں اور جنوں کو جلا دیا جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو گیا وَأَنَّا لَا نَدْرِي اَشْرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَغْرِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ انتدام کیوں کر دیا گیا ہے کہ اب آسمانوں پہ پہلے رکھ گئے پہلے ہم ملائکہ کی باتیں سنتے تھے قریب چلے جاتے تھے لیکن اب تو بالکل شدید پہرا ہے اصل وجہ یاد رکھو یہ ہے کہ اللہ نے جب میرے مدنی پاک کو پیدا فرمایا ہے اور جب میرے مدنی پاک کو نبوت و رسالت دی ہے نظام عالم ہی بدل دیا چونکہ اللہ نے میرے مدنی پہ ایسا قرآن بھیجا کہ جس کی حفاظت کی خضر مہداری لے لی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ پر ہم ایسی کتاب بھیج رہے ہیں اور آپ کے لئے صرف زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ بھی ہم نے پہلے لگا دیئے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اللہ کی وحی میں اللہ کے فرمان میں کوئی جن مداخلت نہ کر سکے اس لئے ہم نے سارا انتدام کر دیا ہے تو حضور یعنی معنی یہ ہوا کہ حضور کی بیست کے بعد اللہ نے نظام عالم ہی بدل دیا اللہ نے حضور کی بیست کے بعد آپ کی شان رسالت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے وہ پہلے جو سلسلے تھے سارے ختم ہو گئے نظام بدل گیا محفوظ قرآن حضرت جبریل لے کے سیدنا محمد مصطفیٰ پہ اترے ہیں اور چودہ سو سال گزر گئے آج بھی قرآن کی ایک زیر زبر میں تبدیل ہی نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد دیکھو یہ جنات کی تقریر ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِقَ كِدَدَا کہ ہم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ہماری اندر بھی مختلف ہیں کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے کچھ عبرار ہیں کچھ فجار ہیں ہماری اندر بھی یہ حال ہے اور اس کے بعد فرماتی ہے جنات کی بات ہے وَأَنَّا ذَلَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کی حکومت ہے اور اللہ کو کوئی زمین میں آجز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے عدار سے بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتا ہے سارا ملک اللہ کا ہے یہ زمین اللہ کی ہیں آسمان اللہ کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کون بھاگ سکتا ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِئِنَا الْهُدَى اور جب ہم نے ہدایت سنی آمنا بهی الحمدللہ ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَنْ وَلَا رَحَكَا اور جو اپنے رب ایمان لے آتا ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا نہ کوئی اس پر ظلم ہوگا کہ اس کی نیکیاں گھٹا دی جائیں کہ اس کے گناہ زیادہ لکھ دی جائیں کبھی نہیں عدل ہوگا اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ کے قرآن کی اندر ہے وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ ہم میں مسلمان بھی ہیں ہم میں ظالم بھی ہیں کافر بھی ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَائِكَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَائِكَ اِكَتَحَلَّوْا رَشَدًا اور جو اسلام لے آیا اس نے اپنے لئے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَبًا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہم ثبتنا على الایمان اللہم مرزقنا فهم القرآن اللہم مرزقنا سمرات وبرکات رمضان میرے محترم تباہ میں ازتباہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے احرام کو دائیں بغل کے نیچے ڈال کے بائیں کندے پہ ڈال دیں یہ بازو جو ہے ظاہر ہے اس کو کہتے ہیں ازتباع اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور سرکار دو جہاں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لئے تشریف لے آئے تو قریش نے تنز کیا کہ ہاں اولائے اقلتہم ہمہ یسرب ہے دیکھو حضور کے صحابق تو مدینہ کی وبائیں اور بخاروں نے کھا لی آئے تو کمزور ہو گئے یہ کیا ہم سے مقابلہ کریں گے تو اب حضور نے فرمایا کہ اپنی چادروں کا ازتباع کرو اور رمل کر کے ان کو اپنی قوت کا ادھار کرو کہ مومن جو ہے وہ نور ایمان سے لڑتا ہے وہ جان سے نہیں لڑتا ہے ہم تمہارے مقابلے پر اب بھی تیار ہیں تو اس کو اللہ نے سنت بنا دیا کہ جو سرکار نے فرمایا وہ قیمت تک باقی رہ گا تو ازتباع مانا کندہ نکالنا رمل مانا کہ ایسے چلنا جیسے اور کھارے میں پہلوان چل کے اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے کہتے تھے کہ اگر ہم ائمہِ عربہ کی اقتداء نہ کریں اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کریں سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ نہ کرو اچھا یہی بات اہلِ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے حدیث تو نہیں اتاری اللہ نے قرآن اتارا ہے تو لہذا ہم صرف قرآن میں کیوں عمل نہ کریں سیاستہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے تو ڈھائی سو سال بعد لکھی گئی ہیں حدیثیں تو انہوں نے قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کر دیا تم قرآن و حدیث کا نام لے کر فقہ کا انکار کر رہے وہ فرق کیا ہے مجھے سمجھاؤ تو صحیح اللہ کے بندے قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا اور حدیث مبارک جو ہے وہ فقہ و محدثین و مجتحدین کی تحقیقات و تصحیلات کے بغیر سمجھ ہی نہیں آسکتی اب دیکھو یہی رمضان المبارک ہے قرآن مقدس میں آتا ہے کہ قلو وشربو حتی لبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر اللہ نے فرمائے کھو بھی اور رات کو جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے علیدہ نہ ہو جائے اس وقت تک کھا سکتے ہو اور ایک صحابی ہے عربی جانتا ہے قرآن عربی میں ہے لغت عربی میں ہے اس نے ایک کالا دھاگا ایک صفید دورہ منگو آگے اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا اچھا تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھا کے بھی دیکھ رہے اور پھر کھاتا بھی رہے نتیجہ یہ نکلا کہ صبح صادق ہو گئی اور حضرت کھانا کھا رہے ہیں صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا وہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھینک آئے تو آگے کپڑا رکھو سارے جہان کو در نظر آنا پہنچاؤ آج تک ہم یہ بھی نہیں سکھیں کہ آخر باقی جو مخلوق بیٹھی ہے میں جو چھینک کر کے سب کو دیمار بڑھا رہا ہوں میں فوراں کپڑا رکھوں آگے تاکہ میری جو اثرات ہیں وہ کسی دوسرے پہ نہ جائیں تو حضور نے یہ تم نے کیا کیا اس نے کہا حضور نراض نراض نرح ہوں یہ دیکھیں یہ کالا دورہ ہے اور یہ سفیر میں نے دونوں سرانے کے نیچے رکھے ہوئے دیکھ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ انہا وسادت کل عریضن بھئی تیرا سرانہ اتنا نمبر جوڑا ہے کہ دونوں دھاگے نیچے آگئے میں نے کہا حضور یہ دھاگے میں لے کے کھڑا ہوں میں اللہ کے بندے دھاگہ مراد نہیں ہے یہاں جو مراد ہے وہ ہے صبح و قاذب اور صبح و صادق ایک ہوتی ہے صبح و قاذب کیسے روشنی آئے گی اور سیدھی اوپر چلی جائے گی یہ صبح و قاذب ہے کھاتے رہو ایک صبح و قاذب ہے کہ ایسے آئے گی اور ایسے پھیلنا شروع ہو جائے گی اس لئے کھانا بند کر دو میں اللہ کے بندے آگے تم نے قرآن نہیں پڑھا کہتا یا تبین لکم الخیط الابیر من الخیط تو اب جب تک نبی پاک نے نہیں سمجھایا قرآن سمجھا گے اچھا اب یہ واقعہ کس صحابی سے ملا ہے کس سے پوچھیں گے اچھا چلو گی ہم چار امام چھوڑ دے تم سیاس اتنا چھوڑ دو چار اماموں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امام بخاری امام مسلم کی کیا ضرورت ہے یہ وساوث ہیں دیوار کے اندر یاد رکھو اللہ کے قرآن میں حکم اللہ یتفقہو فی الدین دین میں تفقہ حاصل کرو اللہ کے نبی نے فرمایا من یلید اللہ بہی خیرا اللہ جس بندے کے ساتھ بلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی تفقہ فقہ عطا فرماتے ہیں تو یہ کیا بات نہیں ہے تو ایسے بات ہے نا کوئی آدمی کہا اچھا جی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو ٹھیک ہے پھر اپنی پڑھ لو آخر میرا بھائی کوئی فلسفہ تو ہے نہیں اسلام میں کہ دن میں پانچ دفعہ اللہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اگر امام نہ ہو تو پھر تو تفریق ہو جائے گی کوئی رکومے ہوگا کوئی شجدے میں ہوگا یہ امام کی برکت ہے نا کہ سارے ایک حالت میں کھڑے ہیں رکومے ہیں تو سارے رکومے ہیں سجدے میں ہیں تو سارے سجدے میں ہیں قیام میں ہیں تو سارے قیام میں ہیں اسی طرح ہمیشہ یاد رکھو ائمہ اربع کے قول کو لینے کا معنی بھی قرآن و سنت میں چلنا ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں قرآن و سنت کے شارے ہیں وہ قرآن و سنت کو کھول کے سمجھانے والے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی مذہبی یا دین نہیں بناتے تو یہ تو مسرسے ہیں لوگوں کے دماغ میں پڑھتے ہیں حضور کے دمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ حضرت معاذ یمن میں تھے تو ایک حضرت معاذ کا فتوہ چلتا تھا اسی طرح حضرت ابن عباس مکہ میں تھے زید ابن ثابت مدینے میں تھے ایک ہی صحابی کا فتوہ چلتا تھا سب انہی سے مسئلہ پوچھتے تھے اور آج بھی مسنف ابن عبی شہبہ مسنف عبد الرزاق یہ کتابیں ہیں جن میں اور صحابہ کے ہزاروں فتوہ ہیں اور ساتھ دلیل کوئی نہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک اللہ نے کڑی بنائی ہے اگر اس کڑی میں ایک ہلکہ بھی ٹوٹ گیا نا تو کڑی ٹوٹ جائے گی کہتے تھے کہ آئندہ تو میں ذکات دوں گا لیکن جو صحاب کا ذکات میں نے نہیں دی ہے سب سے پہلے تو توبہ کھو اور اس کے بعد کوشش کرو کہ وہ صحاب کا بھی حساب کر کے تھوڑی 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 ادا کھو اور دوسری بات یہ رکھو کہ جتنا اللہ کے راستے میں دوگے رزق میں برکت ہوگی کم ہی نہیں آئے گی کہتے تھے کہ ہم مسافر ہیں راستے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اثر کی اور ذہر کی نماز کٹھے پڑھ لیتے ہیں مغرب اور شاہ کٹھے پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ نہیں سبہ امہ کے نزدیک جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی جمع بین السلاتین جائز ہے لیکن مسئلہ سمجھو وہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمع جو ہے وہ صرف عرفات کے دن اور مدلفہ کی رات ہے باقی جتنا جمع ہے وہ جمع سوری ہے جمع حقیقی نہیں ہے کیا معنی ہے کہ ذہر کو مؤخر کر تو آخر وقت میں پڑھو جب ذہر سے فارغ ہوں اصدر اول وقت میں پڑھ لو تو دونے نمازیں جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ قَانَةَ الْمَمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتَ اور مَوْقُوتَ تَعِين چاہتا ہے اور پھر صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ذہر ذہر کا وقت ہو گیا آپ نے فرمائے امامکم چلو چلو آگے پڑھیں گے پھر دیل گزر گئی سو آپ نے پھر یاد دلائے کہ حضور نماز آپ نے فرمائے امامکم چلو چلو پھر دیل گزر گئی صحابہ نے پھر یاد دلائے کہ یا رسول اللہ ذہر ذہر کا وقت جا رہا ہے ہم نے امامکم اور چلو آگے اب حضور پاک نے کافلہ روکا اور ذہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھا فارغ ہوئے اثر کا وقت داخل ہو گئی اثر پڑھ لی تو اب جمع بھی ہو گئی اور نماز بھی اپنے اپنے وقت میں رہتے ہیں بہت سے کوئی پڑھ لے تو کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے یاد رکھو یہ افضل اولا کی باتیں ہیں اس میں جھگڑے نہ کیا کرو اگر ایک آدمی کے پاس دس طولے سونا ہے آٹھ ہزار اس کی تنخواہ ہے تنخواہ تو اس کے خلطے میں جری جاتی ہے پھر دس طولے سونے کی تقادلے کا قیمت کر کے جو آج کا المارکید ریٹ ہے اس کے مطابق دے گا ابن او یعنہ کہتے ہیں کام سے کتاب ہے تو کتاب ہی آپ ایسی پیش کر رہے ہیں جو مجی روحین کی کتاب ہے ابن او یعنہ جو آئے ہیں تو میں پتہ ہے کہ ان کے آپس میں چپکا رش رہی ہے ہم اصل سے اور جھگڑا سے آپس میں تو اس کی جہرہ تو قبول ہی نہیں ہوتی جس کے ساتھ جھگڑا ہو اگر آدمی فلوت ہو گیا ہے اگر دفن نہیں ہوا ہے تو تعدیت ہو سکتی ہے مر گیا مر گیا کیوں نہیں ہو سکتی جنادہ جو پڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جنادے کے ساتھ جو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ تعدیت ہی تو ہے کیا ہم کسی بخیل کو سلکات خیرات زکات ہیں اگر وہ غریب ہے تو دے سکتے ہیں بخیل کا کیا مانا ہوا سلکات زکات غریب ہوں کے لیے ہے بعض غریب سخی ہوتے ہیں کروڑ پتی بخیل ہوتے ہیں بخیل کا کیا تعلق ہے کہی ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ کروڑ پتی ہیں ایک ہی سنوار کبیز میں دیکھا ہے انہوں کو دوسرا کپڑا نصیب ہی نہیں ہوا انشاءاللہ مولوی کفن کے وقت پینائے گا اور بعض غریب ہوتے ہیں ہر وقت بندھمکے رہتے ہیں ماشاءاللہ برمودہ جو ہے وہ ایک اللہ کا عذاب ہے ایک جگہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے جو چیز بھی جائے اس میں چلی جاتی ہے تو اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی بڑی جہنم میں پیدا کر سکتا ہوں تو آخرت کی جہنم کا انکار کیوں کرتے ہو اگر عوضہ رکھا ہوا ہے تو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے پلانا تو جائے رہے خود پینا بنایا ہے بچے کو پلانے میں کیا ہوگا تمہارے اندر تم سے تو مکر رہا ہے بالکل جائے رہے اگر روزے کی حالت میں خون دینا پر جائے بالکل دے سکتے کوئی بات ہے بھئی نکار رہے ہیں نا اللہ کے بندے اندر جانے سے روزہ ٹوٹے گا تمہارے اندر تو کوئی چیز ہی جا رہی اگر روزہ لگاتے ہوئے انجیکشن لگوا سکتے ہیں بلکل لگوا کیونکہ حکم یہ ہے کہ مو سے یا نیچے سے کوئی چیز مہدے میں نہ جائے وہ ہم نے اندر مسکولت لگا رہی ہے کوئی بات نہیں گھر میں یا اپنے کمرے میں ہم کھڑے ہیں ازان نہ دیں تو نماز ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اگر قریب والی ازان وہاں آتی ہو نہ آئے تو دے دو اکامت بھی کہہ دو بینک میں جو رقم ہے اس پہ جو منافع ملتا ہے وہ سو فیصد حرام ہے میں ماشاءاللہ جدہ سے عمرے کی نیت سے آیا تھا لیکن احرام میں نے مسجد عائشہ حرم کے باہر ہے جدہ بھی باہر ہے وہ بھی کہا دے نا وہ بھی کہا دے زکاة ان پہ فرد ہے جن کے پاس سونا یا چاندی بلا کر ساڑھے بونجہ تولے چاندی کی قیمت بن جائے اتنا پیسہ ہو تو اب صاحب زکاة ہے صدقہ فطر جو ہے بور امزاد العید سے ایک رات پہلے یا عید والے دن نواز سے پہلے ادا کریں اور احناب کے نزدیک جو ہے پونے دو سے ارگندم ہے اور یہاں حناب علا کے نزدیک تین کیلو چاول ہیں حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے کہ قابے میں پیدا ہوئے تھا پھر کیا ہو جائے گا حضرت علی اندر پیدا ہوئے تھا حضرت علی سے افضل ہو گئے نہیں یہ کیا بات پھر سب سے افضل تو حضرت علی میں جو آسمانوں پہ پیدا ہوا یہ تو پھر بھی زمین پہ پیدا ہوئے ہیں یہ کیا مطلب ہے کہ قابے میں اندر جو پیدا ہوگا وہ خلیفہ بن جائے گا اچھی دلیل ہے بھئی حضرت زید بھی قابل کے اندر پیدا ہوئے ہیں پھر ایک خلافت ان کو بھی دے دو اگر عابدی کی عمر مکمل اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ دعا سے نہیں بڑھتی جتنی عمر ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے آپ کا تعلق قوم سے شہر سے ہے مکہ سے مکہ شریف میں جو رہتا ہوں اور کس سے تعلق ہے پیدا بھی میں یہاں ہوا پڑا بھی یہاں رہتا بھی یہاں ہوں نہیں آپ تعلق پوچھ کے کیا کریں گے وہاں میری وچوری کرنی ہے کیا میرا جناب وہاں دلہ رحمیار خان ہے بہاور پولڈرین ہے تحصیل لیاقت پر ہے اگر کوئی چوری شریف کا ارادہ ہو تو یہ چھوڑ دینا وہاں بڑے سخت بلوچ ہیں ہماری ساری برادری ڈاکو ہے یہ تو پتہ نہیں میں کہہ دیم اللہ بڑھ گیا اللہ کو منظورتا ہم تو مولوی ہو گئے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلوچ مولوی بن جائے تو وہ سواری برادری آتی ہیں اس کے والد کے ساتھ تازیت کرنے کے لیے کہ حضرت بڑا افسوس ہے سنیا آپ کا بیٹا مولوی بن گیا سردار تو نہ بننا وہ تازیت کرتے ہیں اے بے وقوف قوم ہے خیال کرنا ادھر جانے سے اور تو مجھے بھی نہیں پہچانتے بے وقوف قدد ہو گئی نا ہم جو ادھر آگئے کون پہچانے مشتدنی کرنا بالکل حرام ہے ایک حدیث میں قیامت میں اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے جیسے حاملہ عورت ہو بھئی نظامیں جو ہے مملکت کا اس پہ عمل کریں اگر آپ نے حج کر لیے ہیں تو پھر تو اسی لیے کیونکہ وہ پابندی نہ لگائیں ساری دنیا حج پہ چل پڑے تو نظام کون کنٹرول کرے گا میری آج اسے حج کے لیے آیا طائف واری میکار سے احرام بھی باندھا غسر بھی کیا نیت بھی کی دو رکعات نہیں پڑی کوئی حرج نہیں جنا میرا ایک کمرشل پر ہاتھ ہے اس بھی آپ کو ہر سال رکعات دینی ہے مرکی دویلیوں کے ساتھ گھبرائیں نہیں پیسے کم نہیں ہوں گے وہ یک دم بڑھ جائے گا آپ دیتے ہیں ڈھائی پرسنٹ بڑھوٹری ہو رہی ہے پچیس پرسنٹ سال کی تو فکر نہ کرو کچھ ہی نہیں ہوگا خامد اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے روز بولتے ہو کشنے کی کیا ضرورت ہے بول سکتا ہے جناب مسلح جامیز جو ہے نا بات وہ جاہد ہوتی ہے اب خامد کے پاس کچھ نہ اووروز فرمیش کریں سب وہ بھی جانا جھوٹ بول کے جان چھوڑائے گا جی بڑا تلاش کیا تمہارا کپڑا مارکیٹ شان ماری کہیں ملائی نہیں میں کیا کرو پہ گھر تو گزارنا ہے نا جنگ میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے وہ دیکھو کون آ رہا ہے تروار ماردی وہ بھی جائے تھے وضو کا سننے طریقہ کسی اچھے آدمی کو وضو کرتا ہوا دیکھ لو میں نے تواف کیا دو رکعہ واجب تواف پڑنا بھول گیا کوئی بات نہیں اب پڑھ لو جب ہی آ جائے پڑھ لو کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو زمین خریدنے کے لیے چھے لاکھ روپے دیئے لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تین لاکھ دیئے ہیں تو اب اس کا حل ہے یا تو چھے لاکھ روپے پر تم گوا پیش کرو جن کے سامنے تم نے دیئے ہیں اور اگر تم گوا پیش نہیں کر سکتے ہو وہ قسم کھاتا ہے قبول کرو اور جو انکار کرے وہ قسم کھالے قسم پر اعتبار کرو سورت فاتحہ مقتدی کے لیے اگر وہ ہنفی ہے تو امام کے پیشے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ قراءة الامام قراءة اللہو امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا میرے والے تو بہت بوڑے ہو گئے ہیں اگر مدینہ منورہ جاتے ہیں تو واپسی پہ عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہے بہرال معذور ہیں تو گنجائش نکل جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ ان کو احرام بندباؤ تم تو معذور نہیں ہو ریڑی پہ بٹھا کے باپ کو عمرہ کراؤ تمہارا بھی ایک کے وجہ دس عمرے ہو جائیں گے میرا نام جو ہے محمد شاہد ہے میری اولاد نہیں ہیں پہلے تو آپ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں یہ دیکھیں کہ نقص خوابت میں ہے یا بی بی میں علاج بھی کرو پھر دعا بھی کرو کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک مولی صاحب ہیں انہوں نے پوری گاؤں کی زمین پہ قبضہ کر کے نجائے بیچے ڈالی ہے ماشاءاللہ مقددی بھی شہر ایسے ہوں گے بہرحال ایسے امام کے پیچھے نماز جائے گئے جو آدمی غاسب ہو داکو ہو چور ہو لٹیرا ہو فاسق ہو فاجر ہو اس کو کبھی امام نہ بناو امام مہدہ فلی امکم اعلمکم حضور نے فرمائے عالم کو امام بناو فلی امکم اکرہکم امام اس کو بناو جو کاری ہو دیکھیں کمار ہے اچھا صحابہ نے پوچھے حضور اگر دو کاری ہوں حضور نے فلی امکم اکبرکم سنن جو ان میں بڑی عمر والا ہو اس کو امام بناو بڑی بڑی امام کے لئے شرائط ہیں لحاظ کیا کریں بللہ اعلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی الآلمین انکا حمید مجید اللہم انت ربی لا الہ انتا الہد سمد الفرد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد اللہم اننا نسألوک باسمائک الحسنہ وصفاتک العلیہ اللہم مسترنا بسطرک الجمیل اللہم مسترنا بسطرک الجمیل اللہم مستر اوراتنا آمن لوعاتنا خفف لوعاتنا اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا انبابکا فائبین اللہم مرحم لعفنا وجبر کسرنا وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین برحمت کا یا انبابکا فائبین یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے برکات و سمرات نصیب فرم conteúlett یا اللہ رمضان المبارک کے برکات و سمرات نصیب فرم یا اللہ اللہ لیلت القدر کے برکات و سمرات نصیب فرم یا اللہ رمضان کے لئے ہمت اور قوت اور طاقت اور صحیح ارادہ اور توفیق نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما بے دینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جن کی اولادیں ان کو صالح بنا بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں اتا فرما یا اللہ جن کی اولادیں ان کو اولاد اتا فرما جن کی اولادیں ان کو صالح بنا اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو مبارک رشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے اتا فرما یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ کفر کی ذلتا ہمیں شکست کا فیصلہ فرما تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت نکر فتنے دے محفوظ فرما یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی عبادت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حضن وقن آدابا نار صلی اللہ تعالیٰ و خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہ و صحبہ حجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا تحفظ یا سلام موسیقی 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 موسیقی